دیکھیں یہ بجٹ جو ہم نے پیش کی ایک تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری اس ملک میں ایک جو ہے معاشی بہران سا آگیا ہے بلکہ پوری دنیا جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے تو اس میں ہماری جو عکومت نے اور جو ہماری متعلقہ لوگ تھے جس میں فائننس ڈپارٹمنٹ کے پین ڈی کے لوگ اور باقی ہمارے جو کیبرنٹ میمبران انہوں نے بڑی جو ہے انتق محنت کی اپنے ڈپارٹمنٹس کی جو ہیں انپوٹ دیا اور تقریباً یہ بجٹ بنانے کے لیے ہمیں تین سے چار مہینے لگ گئے اور بالاخر ہم نے کوئی چار سو پینسٹھ عرب کا جو ہے بجٹ دیا ہے جس میں ستاسی عرب روپے کا خسارہ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ خسارے کو ہم جس طرح پچھلے سال ہم نے چار سو نیس کا دیا تھا اور اس خسارے کو ہم نے فسکل منرجمنٹ کے ذریعے ایک بہتری نظام جو ہم نے وضع کیا تھا اس کے تحت ہم نے کور کیا اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی کور کر لیں گے اور ہمارا جو پی ایس ڈی پی کمپوننٹ ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے ایک بڑے کنسلٹریشن پروسس کے ذریعے ہم نے مرتب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پچھلے سال ہم نے بلوستان کے تمام شبوں میں کام کیا ہے اور بلوستان میں ہر علاقوں میں ہر تحصیل میں ہر گاؤں میں صوبہ حکومت نے ترقیاتی کام کی ہیں اس دفعہ بھی جا کے یہ بجر جو ہم امپلیمنٹ کریں گے اسی طرح ہم نے سوشل سیکٹر میں بھی بڑے اچھے پروگرام رکھے ہیں جن کا جو ہے برائے راست ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ بڑا جو ہے بہترین اور عوام دوست بجٹ ہے اس میں ہم نے تقریباً کوئی چھے ہزار سے اوپر ہم نے ویکنسیز کریٹ کیے ہیں تاکہ ہم یہ بیروزگاری کا جو ایک سیلاب ہے اس پہ ہم قابو پا سکیں گے دیکھیں ملازمین کو تو ہر سال تنخواہیں ملتی ہیں ان کا اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس دفعہ چونکہ ایک بڑی جو ہے مشکل میں تھے ہماری جو پچھلے سال ہمیں کوئی دو سو ایکاسی ارب روپے وفاق سے ملے تھے اس دفعہ کوئی دو سو ایکاون ارب روپے ہمیں مل رہے ہیں تیس ارب کا ہمیں جو ہے براہ راست نقصان ہوا ہے تو ہم کافی مشکل صورتحال میں تھے تو سرکاری ملازمین جیسے ہی ہماری اس ہنگامی صورتحال سے ہم نکلیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے جلد سے نکل پائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں پرانی روایت کو برکر رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کا ضرور آئندہ آزالہ کریں گے